اسلام علیکم آئیے مفرح سے آپ محول ایڈوکیٹ آج جو ٹاپک میں آپ سے دسکس کرنے لگا ہوں وہ جیکٹیشن آف میریج ہے تقزیب نکاح تقزیب نکاح کی جو ڈکری ہے وہ آپ نے کوٹ سے کیسے لینی ہے لیکن جو آج ہمیں ایک کوسٹن آیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر کس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تقزیب نکاح کی ڈکری جو ہے وہ عورت کی فیور میں ہو گئی ہے یا پی جو ہے وہ ہم نے کہی کہ وہ خارج ہو گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کچھ بتائیں کہ کیسے اس کو نفین کیا جان سکتا ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کیس جو آج ہمارے پاس سوال آیا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جب یہ کوٹ میریج کنڈکٹ ہوئی کی اس وقت لڑکی کی طرف سے حراسمنٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی لڑکی نے کوٹ میں سگنیچر بھی کیے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فیملی کوٹ نے ڈکری جو ہے وہ فیور میں کر دی اس کے بعد جب اپیل لڑکے نے کی وہ بھی جو ہے وہ خارج ہو گئی تو اب ریٹ میں جانے ہیں انہوں نے تو اس کے لیے کیا آرگومنٹس ہونے چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیس جو ہے یہ فیملی کوٹ پہ ہی اچھی درہ سے ڈیفینڈ ہونا چاہیے تھے لڑکے کو جو ہے وہ کنڈگر رائٹس کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اگر دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا تو اس کو فیملی کوٹ میں بتانا چاہیے تھا کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ کنڈگر رائٹس کا پینڈنگ ہے یا اسی کوٹ میں جو ہے وہ کنڈگر رائٹس کا وہ دعویٰ کر لیتا جہاں بھی یہ دونوں کی عصص جو ہیں وہ اکٹھے چلتے اب دیکھیں اگر ہم لیگلی اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ جو تقذیب نکاح کا یہ دعویٰ تھا اس میں لڑکے کی طرف سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو لیٹر بھی لکھتی رہی ہے اس نے کچھ خط تھے خط جو ہے اس نے لڑکی نے کچھ جو ہے وہ اپنے بلڈ سے جو ہے وہ لکھی ہوئے تھے اگر ان کا جو ہے وہ لبارٹی سے ٹیسٹ ہوتا وہ بلڈ جو ہے وہ الٹیمیٹ میچ کر جانا تھا انہیں اپلیکیشن دینی چاہیے تھی کہ جو ہے یہ ٹیسٹ ان کا کروایا جائے اب اس کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جو حراسمنٹ پٹیشن لڑکی نے جب نکاح ہوا تھا فائل کی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ ووٹ کے اندر جو ہے وہ سمیٹ کرتا اب جہاں تک آئی کوٹ کی بات ہے تو اس پر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر لڑکی نے کوٹ میں بیانات دیئی ہیں اس نے کہا ہے کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے پہلے کیونکہ اگر ہم وہ کوٹ کی آرٹرشٹ دیکھیں تو آرٹرشٹ کے مطابق اگر ہم قنون شہدد کا آرٹیکل ون ٹوانٹی نائن ای دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو پریزمشن آف پروس جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے اور وہ جو حراسمنٹ پٹیشن تھی جہاں پر لڑکی کے سکنیچر تھے جہاں پر اس نے اطراف کیا ہوا تھا کہ میں نے شادی کی ہے شادی جو ہے وہ بقیدہ ریجسٹرڈ بھی ہوئی ہے نکاح جو ہے وہ کمپیوٹرائز کروایا گیا ہے نادرہ سے یونین کانسٹر سے انہوں نے جو ہے وہ بقیدہ پورا پراسس کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لڑکی کی فیور میں گیٹیشن آف میلج کے دعویٰ ہو جاتا ہے تو اس میں چیز یہ چاہیے کہ ہائی کوٹ میں جب وہ گئے ہیں تو وہ آہ الٹیمنٹ جو حراسمنٹ پٹیشن تھی وہ کوٹ کو شو کریں جو ڈاکومنٹس ان کی فیور میں ہیں وہ شو کریں تو جو وہ نیچے والے ڈکری ہے وہ سیٹ آسائٹ ہو جائے گی تو آج اس کے ساتھ میں ایک اور اہم چیزہ آپ کو ترہ جاتا ہوں کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں ان سوالات پہ جو ہے وہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے جلد چاہتا ہوں اللہ حافظ